اسلام آباد ہائی کورٹ نے اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی زمانت منظور کر لی امران خان زمان پاک لاہور سے بڑے کافلے کے ہمراہ بزریاں موٹر وے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے امران خان کی پیشی کے موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے گئے تھے امران خان کی آمد سے قبل کمرہ عدالت خالی کرا گیا اور کمرہ عدالت کو بم ڈسپوزل سکوارڈ نے کلیر کیا جبکہ ڈرون کیمروں کے ذریعے بھی ہائی کورٹ کی سیکیورٹی مانیٹرنگ کی گئے امران خان پر اسکری حکام پر الزامات کے تناظر میں بغاوت پر اکسانے کا کیس ہے ان کے خلاف مجسٹرٹ کی مدیعت میں تھانا رمنا میں مقدمہ درج ہے امران خان کی لاہور ہائی کورٹ سے حاصل کردہ حفاظتی زمانت 26 اپریل کو ختم ہو چکی تھی جس پر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کیس پر سمات امران خان کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا شدید سیکیورٹی تریٹس ہے جس کی وجہ سے دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے عدالت رائل کورٹ کے بجائے خود عبوری زمانت منظور کرے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودری نے درخواست پر دلائل دیئے جبکہ دوران سمات عدالت نے امران خان کی درخواست پر رجسٹرار آفیس کی جانب سے دائر اعتراضات کو بھی ختم کر دیا عدالت نے امران خان کی تین مئی تک عبوری زمانت منظور کی اور انہیں ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچلکی جمع کرانے کا حکم دیا ہے موسیقی